الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وَبَّنَا ظَلَمْنَا انفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ النَّمِرِ الْخَاسِرِينَ وَبِّجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَا وَمِن ذُرِّيَّتِ وَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجئے اللہ ہم جیسے کیسے ہیں آپ کے بندے ہیں اور آپ کو اپنا رب مانتے ہیں اللہ نہ جانے لوگ کس کے کس کے سامنے سر جھکاتے ہوں گے کس سے کس سے اپنے فریادے رکھتے ہوں گے کس کے سر کس سے اپنے بیشانی رگڑتے ہوں گے مولا کریم آپ کو احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمارے سجدوں کو اپنے لئے محفوظ کر رکھا ہے اللہ نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو چاہتے ہوئے بھی تری عبادت نہیں کر باتے اللہ آپ کا محفوظ ہے کہ آپ نے عبادت کے لئے ہمیں موقع دیا اپنے سامنے بات رکھنے کا موقع دیا گفتگو کا صلیقہ دیا اے کریم آقا ہمیں تو آپ سے کچھ کہنا نہیں آتا آپ سے بات کرنا نہیں آتا اللہ ہماری آنکھیں خوشک ہیں اللہ آنکھوں سے عشق کا سلاب بہا دے اللہ یہ آنکھیں خوشک ہو چکی ہیں اللہ ان کو رونا سکھا دے اللہ آپ کے سامنے رونا سکھا دے اللہ اگر آپ کے سامنے یہ آنکھیں نہ روئیں تو دنیا رولا رولا کے رکھ دے گی اللہ اگر آپ سے ہم نے اپنا درد نہ کہا تو دنیا درد دکھا دکھا کے رکھ دے گی رب قریب آپ کا محفوظ ہے کہ آپ نے عزت کے ساتھ ہمیں کھلایا پہنایا سلایا اے اللہ ایک ماں بھی اپنے بچے کی اتنی خدمت اے اللہ ایک ماں بھی اپنے بچے کی اتنی فکر نہیں کرتی جتنی آپ کرتے ہیں اے اللہ جب بچہ سو جاتا ہے تو ماں بھی سو جاتی ہے اللہ مگر آپ ہمارے رب ایسے ہیں آپ ہمارے خالق ایسے ہیں اللہ جب ہم سو جاتے ہیں تب بھی آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں بندے تو سو گیا ہے تیرا رب جاگ رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے اللہ اب بار بار کہتے ہیں کہ تو سو گیا ہے مجھے بتا ہے کہ درہ جسم شل ہو گیا ہوگا اللہ فرشتے آتے ہیں اور اللہ جسم کو بلٹ دیتے ہیں اللہ ضرورت پڑتی ہے اللہ مستقل ہر آن ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے ہم سو جاتے ہیں مگر ہمارا دل جاگتا ہے اور سانسیں مستقل آتی اور جاتی ہیں اللہ کوئی چیز اگر تکلیف پہنچاتی ہے تو ہماری آنکھیں فوراً کل جاتی اے کریم آقا آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اللہ اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے اللہ ہم ضرورت آپ کو یاد رکھیں گے اللہ جب امتحان آئے گا تو اللہ ہم آپ کو پاس ہوگے دکھائیں گے اللہ جب دنیا تیرے خلاف بات کرے گی تو ہم تیرے حق میں بات کریں گے اللہ جب دنیا تجھ سے دور ہوگی تو میں تجھ سے قریب ہوں گا اللہ اپنے سے قریب کر لیجئے ہم سب کو اپنا بنا لیجئے اللہ اپنا بنا لیجئے اللہ ہم سب گناہگار ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ نہ یہ زبان تجھ سے بات کرنے کے لائق ہے نہ یہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلنے کے لائق ہے اللہ نہ میرا دل تجھے بسانے کے لائق ہے مگر محص تیرا فضل ہے کہ تُنہیں بیٹھنے کے توفیق دی اپنا نام لینے کی اجازت دی اپنے سامنے اپنا درد رکھنے کی اجازت دی اللہ آپ کا جہاں اتنا کرم ہے ایک کرم اور فرما دیجئے کہ آپ ہمیں محص اپنی عبادت کے لئے قبول فرما لیجئے اللہ اپنا بندہ بنا لیجئے یہ رسم و رواز کا دن ہے اللہ تجھے بہت سارے بندہ تجھے آج ناراض کریں گے اللہ انشاءاللہ آج تجھے ہم راضی کر کے دکھائیں گے اللہ سب تیرے خلاف ہوں گے ہم تیرے خلاف نہیں ہوں گے اللہ سب تجھے ناراض کریں گے اللہ آج ہم رحمان کو خوش کریں گے یہ ہماری رات رحمان کی رضا کی رات ہوگی اللہ آپ دیکھیں گے کہ تیرے بندہ دنیا سے مخالفت کرے گا دنیا سے لڑے گا اور تیرے لیے جئے گا اللہ تو نے زندگی دی ہے اس پر تیرا ہی حق ہے اللہ ہم سب کو قبول فرما دیجئے اس امتحان میں کامیاب فرما دیجئے اللہ جو نکاح ہونے والا ہے اللہ جو چیزیں ہونے والی ہیں اللہ خیر و خوبی کے ساتھ پورا کرا دیجئے سنت کے مطابق پورا کرا دیجئے اللہ جانبین سے ہر قسم کی راحت نصیب فرما دیجئے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما دیجئے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے اللہ جب تک زندہ رہے اللہ ایمان پر خائم رکھئے جب آخری وقت آئے اللہ کلمہ پر خاتمہ فرما دیجئے اللہ یقینا ہمیں کہنا نہیں آتا ابہ سننا نہیں آتا اللہ کہنے سننے میں جو خطائے ہوئی اللہ اسے معاف فرما دیجئے اللہ کہنے میں جس کسی کے دلازاری ہوئی اللہ اسے بھی راضی کر دیجئے اللہ ہم سب کو راضی کر دیجئے آپ اس میں قلوب کو نور دیجئے اللہ ہمارے ان سے دعاؤں کو جناب حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تفہل وقبول فرما دیجئے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتکہ یا ارحمالرحمن والحمدللہ وبرعالمین